موسیقی السلام علیکم میکو کی چینل مینیو میں کیا ہے؟ آج ہمارے مینیو میں بیف کوفتہ کری بیف کوفتہ کری بنانے کیلئے ہم نے لیا ہے ایک کلو کیما لیا ہے تین چمچ ہم نے بھوری چلے لیا ہے جس کو آدھے گھنٹے پہلے بھگو دیا ہے تین دو چمچ ہم نے لیا ہے اس کے اندر خش 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 کو بھگو کے بہت اچھے سے دھولیا ہے خش خش ہونے کا طریقہ میں آپ کو پہلے بہت آ چکی ہو کیونکہ خش خش میں کافی متی ہوتی ہے آدھے گھٹے ہم نے لیا ہے اس کے اندر پودینہ تین ادر ترمیانی سائز کی ہم نے پیاک لیا ہے ہم نے لیا ہے ہری مرچ ایک ٹکڑا ہم نے لیا ہے ات رکھ پانچ دو چمچ ہم نے لیا ہے لاغ سے تٹس ہم نے لیا ہے کالی مرچ بھ содерж ایک چمچ ہم نے لیا ہے لو، ڈائر پسی مرچ عدو چمچ ہم نے لیا ہے نمت عدو چمچ ہم نے لیا ہے ہلتی پوڈر یہ ہے کوپتوں کا سمان اس کو ہم نے کھیمے کے اندر تماغ سمان ڈال کے ہم نے اس کو چاپر میں چاپ کر لینا ہے کری بنانے کے لئے ہم نے ایک پہلی لیا ہے پیاست پیسٹ لیا ہے ایک کب ہم نے لیا ہے تقریباً دہی تین چمچ ہم نے لیا ہے لارمش پوٹر ایک چمچ ہم نے لیا ہے نمک دو چمچ ہم نے لیا ہے دھنیا پوٹر اور آدھی گھٹی ہم نے لیا ہے ہرہ دنیا کی دو چمچ ہم نے لیا ہے Ctrl دو چمچ ہم نے لیا ہے دھنیا پیسٹ آمدھوم اس کا پیسٹ کرنے کے بعد ہم نے ساتھی اس کے ندر ڈال دینا ہے ڈرائی مسالے ڈھنیا پوڈر ڈرور اور لال مچ پوڈر اور اس کے لئے ہم ڈال دیں گے اگر چمچ ہم ڈال دیں گے ہلدی کا پیسٹ ہم نے ہلدی کا پیسٹ ڈال دیا اور ہم نے مسالی کو بہت اچھے بھول لیں مسالہ ہمارا بہت اچھے سے بھول سے تیار ہو گیا ہے ہم نے دہی ڈال دینا اس کے اندر دہی ڈالنے کے بعد تین سے چار میرے پہ پکائیں گے ہم نے اس میں تقریباً آدھا کپ کے برابط پانے ڈال دیا مسالہ ہمارا تیار ہو گیا ہے ہم نے کوکٹوں کو پیمہ چھوک کر کے رکھا ہے ہم نے ہم نے منکسر جسی بھی بڑے چھوٹے کوکٹیں بنانے کوکٹیں تیار کر لیں اس میں کوکٹیں لیں چولہ ہم نے کچھے ہیں بہت کلوں اچھ پر اسے بڑے کوکٹیں بنا کر تمام کوکٹیں تیار کر لیں مسالہ ہم نے ہرکے چولے پر لگ دیا یہ سباکٹیں بک ہرکے ہیں اس میں ہم نے پانے لے مسالہ ہم نے کی ط Phi جسے مضیف جسذر نœھنے لیکن میں کبھی گئے۔ ہم نے یہ جانگی میں کبھا کرنا ہے۔ اس کا اٹھایا ہے۔ ہمیں کبھا چیزے جیسے ہمیں گئے۔ ہن کو آیا کریں۔ ہم نے کبھایا کریں۔ نمشہ ہم نے نکال دیا۔ مٹیں گئے۔ کپٹے ڈالنے کے بعد ہم نے چمچ نہیں چلانا ہے کہ ہم نے تھوڑا سا بڑا پتیلہ جیا تھا تاکہ ہم نے کپٹے ڈالنے میں ہمیں آسانی دے جگہ بنانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے چمچ نہیں چلانا ہے اس طریقے سے کپڑے سے پکڑ کریں اس کو پتیلے کو ہمیں اہتے کبٹوں کو ہم نے ہلا پہنی دوبتا ہے کپٹوں کو ہم نے ہلا نستنے کے لئے دھ losing caminho کبٹوں کو ہم نے ہلا ندمی ہم نے ہلا پہنی دے ہم نے دیکھوٹا ہے پہنے میں کپکٹیں ہونے والے ہاں ہم نے کپٹوں کو ہمیں نہ لاتے میں کپٹوں کو ہلا نسبتے کے لیے 3-4 مرد تک ہم نے کوکتوں کو اسی طریقے سے میڈیم آنس پہ دیں میڈیم آنس رہیں گے آدھا کب پانی ڈالنے کے بعد ہم نے اس طریقے سے چلا ہم نے کوکتوں کو موسکر کر دیں تاکہ کوکتوں کو چاہتے ہیں خل بھی بھی پانی ڈالنے کے بالکل سے ہیڈ پاسک نہیں جیتھو کردیں پانی ڈالنے کے بعد ہم نے ساتھ پانی پھراکuct کی بھی تک پاکنی پہ باد ہم نے اس میں ڈال دیلا ہرا دھنیا ہرا دھنیا ڈال دی ہم نے اب ہم نے اس کو چولا کر دینا ہے دو مینٹ بعد دو مینٹ کے لیے کور کر دکھیں گے اور دو مینٹ بعد ہم نے اسے ڈیش آؤٹ کر لیں آج کے ہماری بیو کوپٹو کی ریسیپی بخور سے تیار ہے آپ کو ضرور رائع کیجئے گا اس کا مسالہ بہت زیادہ آپ شور میں والا مک کیجئے گا بھنا بھنا تا رکھیے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا مینیو پسند آیا ہوگا تو پھر ملتے ہیں اپنے ابلی ویڈیو میں ایک مینیو کے ساتھ اللہ حافظ مجھے امید ہے